بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور عام انجوائے کر رہے ہوں گے تو آج ہم اچار بنا رہے ہیں جو کہ یہ والی ریسپی جو ہے نا یہ بہت یونیک ہے اور جھٹ پٹ اچار بن جاتا ہے اس سے آپ اسی وقت بنائیں اور اسی وقت اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں اور یہ سرسو کے تیل کے بغیر بنیں گا یہ کوکنگ آئیڈل میں بنیں گا اور یہ اچار جو ہے آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ پچے عام میں نے لیے وہ لیے میں نے آدھا کلو اور اس طرح میں نے کاٹ لیے اس سائز میں نہ تو بہت بڑا ہے اور نہ چھوٹا ہے میڈیم رکھا ہے اس سائز کو اور گھٹلی میں نے نکال دی ہے تاکہ کھانے میں ایزی ہو تو آپ کی مرضی ہے آپ نے اگر گھٹلی رکھنی ہے یا نکال دی ہے اور اس کے ساتھ میں نے لیے ہیں پانچے ساتھ ایسی مرچیں گرین والی جو ہوتی ہیں اور ان کو میں نے یہ ایسے کٹ لگا لیے ہیں اس کو میں نے کچھ نہیں اس میں ڈالا صرف کٹ لگا کے تو رکھ لیے ہیں اور اس کے لیے جو چیزیں چاہیے ہیں وہ ہیں ایک ٹی سپون سے تھوڑی سی کم جو ہے وہ لال پیسی ہوئی مرچ ہے اور ایک ٹی سپون چلی فلیکس ہیں ایک ٹی سپون حلدی لیے میں نے اور ایک ٹی سپون ساری ایک ٹیبل سپون بھر کے جو میں نے نمک کا لیے ہیں نمک آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ بہت تیز اچار میں نمک کھاتے ہیں اور کچھ لوگ نارمل کھاتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ جیسا کھاتے ہیں اسے ساب سے رکھیں ایک ٹی بل سپون کلونجی لیے ایک ٹی بل سپون میں نے جو سکے میتھے ہوتے ہیں بی جنکے یہ وہ والی لیے اور ایسی ایک جو ٹی بل سپون سانپ لیے اور سابت دھنیا جو ہے وہ میں نے ایک ٹی بل سپون جو ہے نا وہ لیے اور سابت زیرہ اور ان کو میں نے کرش کر لیے چوپر میں تو یہ گالک جو ہے یہ میں نے لیے یہ بھی آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ پسند کرتے ہیں اچار میں اگر تو آپ کو اچار میں یہ کھانا پسند ہے تو زیادہ ڈال لیں اگر نہیں تو کم ڈال لیں اگر نہیں ڈالنا تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اور کوکنگ آئل جو میں نے لیے یہ میں دو کپ ڈال لوں گی لیکن میں نے ابھی ایک کپ ڈال لوں گی سٹارٹ میں میں نے ایک کپ ڈال لوں گی پھر اہم بعد میں میں دوسرا کپ جو ہے وہ ڈال لوں گی تو اب کرتے ہیں اپنی ریسپی سٹارٹ یہ بہت اچھا اچار بنتا ہے اور اسی وقت آپ بے شک اس کو استعمال کریں جیسے مرضی چاولوں کے ساتھ پراتھے کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ یہ بہت اچھا لگے گا آپ کو یہ میں اب کپ جو ہے پین میں ایک آئل کا ڈالنے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ بھر کے میں نے آئل جو ہے ڈال لی ہے یہ سرسوں کا آئل نہیں ہے یہ نارمل جو کھانے میں ہم یوز کرتے ہیں کپنگ آئل یہ وہ والا آئل ہے تو اگر آپ کے پاس سرسوں کا آئل نہیں ہے تو آپ اس سے اچار بنائیں تو اس سے نہ تو خراب ہوگا اور بہت اچھا بنیں گا تو اب ہم اپنے مسالے ایڈ کرنا شروع کرتے ہیں ہم نے مسالوں کو زیادہ پہلے نہیں ڈالنا فوراں ہی ہم نے ڈال کے ان کو فرائیکل کر لینا ہے کیونکہ یہ جل گئے تو کڑوے ہو جائیں گے یہ سارے میں نے ڈال لی ہیں اور ساتھ ہی میں نے یہ جو چلیز ہیں ہماری وہ ڈال لی ہیں وہ ایسی میں نے چینج کے لیے ڈال لی ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی ڈال لیں تو ان کو میں تھوڑا سا فرائی کروں گی تاکہ ہمارے مسالے بھی فرائی ہو جائیں اور یہ چلی بھی ہو جائیں ہم نے میٹھیں تھوڑی جرے فرائی کر لی ہیں زیادہ نہیں کر سکتے ہمارے مسالے جل جائیں گے اب یہ ہم اپنا آم ڈال رہے ہیں اور بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کو بس تھوڑی دیر ہم بھونیں گے ابھی مجھے یہ چار پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کو فرائی کرتے ہوئے اچار کو یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے آم کا اور اب میں جو باقی کا آئل ہے وہ بھی ڈال دوں گی کیونکہ اس آئل میں تھوڑا پانی ہوتا ہے تو یہ تھوڑا نہ پک جائے تو اس لیے میں اس کو تھوڑی دیر گرم کروں گی اب ہمارا چار جو ریڈی ہے اور میں اس میں گارلک جو ہم نے رکھا ہوا تھا وہ مکس کر رہی ہوں اور اس کو اب ہم تھنڈا کریں گے پھر جار میں ڈال کے اس کو سٹور کر لیں گے تو یہ اب چولہ کر دیا ہے یہ چار بلکل ریڈی ہے آپ جب چاہیں تھے اس کو کھا سکتے ہیں ابھی بھی کھا سکتے ہیں تو یہ ہمارا چار جو کھوڑی ہو گئے ہے چین جو چار ہم نے بنایا ہے اس کو دھوگ میں بلکل نہیں رکھنا یہ دھوگ کے بغیر ہی بہت اچھا رہتا ہے اور یہ خراب بھی نہیں ہوگا تو آپ نے دھوگ میں بلکل نہیں رکھنا یہ بلکل ریڈی ہے کھانے کے لیے یہ اچار جو ہمارا ککنگ آئل والا ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں کتنی اچھی لوک کا آ رہی ہے اچار کی بہت اچھا ہے آپ اسی وقت اس کو کھا سکتے ہیں اسی وقت بنائیں اور اسی وقت کھائیں اور یہ بہت مزیدار بنتا ہے تو آپ ضرور بنائیے گا اور ایزی بھی ہے اور جلدی بھی بنتا ہے تو اس کو آپ پراتھے نان چاول دال کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ اور بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے اور خوشیاں بانٹیں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اب میری طرف سے اللہ حافظ